سر وہاں سے تو کوئی یہاں نہیں آ رہا نا آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ ہماری کشمیر میں بھی کوئی داخل ہو رہا ہو یہاں میں بھی کام کر رہا ہو یہ تو سام ہم ہی کر رہے نا یہ تو سام ہی کر رہے نا یہ تو سام ہی کر رہے بارے بتاتی ہے کہ اس ملٹر کی کیا کپیبلیٹی ہے وہ لڑ سکتی ہے نہیں لڑ سکتی اس کے پاس کونسے جہاز ہیں اس کے پاس کونسی گنز ہیں ان کے پاس کونسے ٹینکس ہیں ان کی قوم کی پوزیشن کیا ہے عوام کدھر کڑی ہوئی ہے نیشن کیا ہوتی ہے اینڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو then what the people think on both sides انڈیا عوام کے سوچتی ہے انڈیا ملٹری یا انڈیا کبھی ایسا کام نہیں کرے گا کرے گا تو اس کے کونسیکوینسی ہیں but on the side of Afghanistan وہاں پہ آپ کو دیکھیں آپ کو ایک irregular force جیسے آپ سب critical warfare کہتے ہیں وہ آپ کو اس کا سامنا ہے the TTP is an enemy افغان state آپ پہ حملہ نہیں کر رہے they are harboring terrorists militants in the shape of TTP اور وہ وہ لگی ہوئی ہے so انڈیا اگر کرے گا تو انڈیا کو تو seconds میں consequences تو برداشت کرنے پڑے گے seconds میں minutes تو بہت دور ہوتے ہیں یا گھنٹے یا کچھ تو یہ بہت دور ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو leadership ہوتی ہے on both sides آپ کو کیا خیال ہے جب انڈیا کو یہ پتا چلے گا کہ let's say پاکستان کی forge, air force, navy کچھ ایسا attack کرتی ہے whatever جو کہ obviously نہیں کر رہے تو انڈیا کی سیاستدان یہ ہے ان کی leadership کیا کرے گی immediately respond کرے گی so is the case in پاکستان آپ کے سامنے چاہے ہیں انڈیا کچھ کرے گا کبھی بھی نہیں وہ تو صرف perception کی war لڑ رہے ہیں وہ دیکھیں موڈی صاحب نے 2019 میں کیا کیا تھا انہوں نے کہا جی دو گولے مار دینے ہوتے دو ہوتے بس ٹھیک ہے جنگلزم شروع ہو گئی میڈیا یہ وہ لٹرم پٹرم and they were very successful even at that time آپ کو پتا ہے میڈا اس وقت بھی انڈیا بڑا کامیاب رہا تھا because international community کا silence was a problem انڈیا کا جو attack ہے اس کا problem نہیں ہوا تھا the attack of the international community is a challenge for Pakistan sorry international community کی silence challenge تھی انڈیا کا attack نہیں ہے دیکھیں انڈیا is an adversary وہ آپ پہ کر رہے ہیں یہ چیزیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی دیکھیں رسیا اور چائنہ کیا کر رہے ہیں sorry رسیا اور امریکہ کیا کر رہے ہیں adversaries نا enemies کہلیں so وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں and they know each other انڈیا کو بہت اچھا پتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ پریشان نہ ہو آپ رام سے ایسی لاہ کے سویا کریں انڈیا انڈیا انڈی کر دے گا کچھ بھی نہیں ہونتا فوج جاگ دی ائر فورس جاگ رہی نیوی بھی جاگ رہی ہے ٹینشن ضرور ہے ہمیں سب سے بڑی ٹینشن اور ہے انڈیا is not a tension انڈیا والے تمہارے یار ہے بھائی ہیں دوست ہیں اچھا مطلب آپ کا خیال ہے کہ انڈیا کو جو بار بار تین دن سے وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پلٹ کے جواب دے گا اور اس بار آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور attack ہوگا آپ پر خیال جیسے کچھ نہیں ہونے والا میڈم لوکل لوگ ہیں آپ دیکھیں عجید دوگل صاحب جو ہیں NSA جو ہیں ان کا کیا کام ہے یہ ٹی ٹی پی یہ بلوچ ملٹنٹس جو پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ اب کیا خیال ہے یہ کوئی وہ سمندر میں جاتے ہیں اندر جاگ وہاں سے لے کے نکل آتے ہیں کوئی ان کو آتا ہے منج ہوتی ہے چیز ان کو iggly ٹی ٹی پی والوں کی بات کر رہے ہیں ہاں اور اور کس کی بات جی جی ان کو پیسہ کہاں سے بھائی منج ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں ان کو جو آپ کے ایڈورسری ہے وہ ان کو دے رہا ہے پیسے وہ ان کو اصلہ دے رہا ہے کیوں نہیں دے رہا دیکھیں میری بات سنیں یہ جو اگلے دن کشمیر میں ایک بندے کو مار دیا گیا آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی دشمنی ہے آپ کے یہاں پر لوگ بھگ جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر پاکستان کہے کہ میں نے ہمیں کہیں بندہ خریدنا ہے تو یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے آپ کو یاد ہے اب سار عالم کا کیس جو اس کو گولی لگی تھی کیسے لگی تھی گولی ان کو ان کا آرڈر کہاں سے آیا تھا ان کا آرڈر چلا تھا کہاں سے بھائی سنیں کہ برازیل ایرجنٹینہ سے ہوتا ہوا چیک ریپبلک سے ہوتا ہوا جرمنی سے ہوتا ہوا پاکستان بھائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اس بندے کو میں مار رہا ہوں یہ کون ہے مجھے کیا پتہ انہوں نے کہا میں دو لاکھ لب ہے میں مار چھڑے یہ چیزیں چلتی کچھ بھی نہیں ہے آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے ہم نے جتنے بھی ٹیررس بٹھا گے رکھے یا زنبال کے رکھے ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں کوئی نہیں پکڑا یہ ایسی چلتا رہے گا کیونکہ سر ہم یہاں سے بھیجتے رہے ہیں اس بات کو تو سارا مانا ہوگا کہ یہاں سے ہم ٹیررس گروپ ہمارے ہاں تھے اور ابھی بھی ہیں اور یہ تو پرویز مشرف اور کئی لوگ مان چکے ہیں اور ابھی بھی جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں کشمیر میں انڈیاں سائٹ کشمیر میں وہ بھی یہاں سے یہیں کے لوگ ہیں وہ ہی جا جا کے سب کچھ کرتے ہیں ریاست پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ایشیو کو ڈیپلومیٹک پلٹیکل اینڈ مورالی سپورٹ کرتی ہے باقی جن لوگوں کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے ان کی بھی تو اپنی ایک سوچ ہے نا ان کی فکر ہے ان کا ایک نظریہ ہے وہ نہیں مانتے ہیں انڈیا کے اوکوپیشن کو تو اس پہ پاکستان کیا کر سکتا یا میں یا آپ کیا کر سکتی ہیں جن کے گھروں میں میری بات سنے نا جن کے وہ جو میجر گگوئی تھے ٹھیک ہے وہ ایک انڈیا کشمیری کو اپنی بس کے آگے یا اپنی گاڑی کے آگے بٹھا کے تو کہتے تھے کہ وہ پتھر بازی طرف ہوتی تھی تاکہ اس کو پتھر مارو ان کو نہیں پتا کہ کیوں پتھر پڑتے ہیں ہمیں انڈیا فوج کو نہیں پتا کشمیر میں کیوں پتھر پڑتے ہیں بھئی جو بھی آپ کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنے پاکستان کسی دہشتگرد کو نہ بیچ رہے نہ کوئی پاکستان سے دہشتگرد جا رہے ہیں سیمپل سی بات ہے پاکستان صرف ڈپلوماتک پولیٹیکل انڈ مورل سپورٹ دیتا ہے کشمیر کو باقی جو کچھ ہو رہے ہیں that is their internal indigenous and I think انڈیا is dealing with that the way they believe this should deal پاکستان کی تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کو روک سکیں انڈیا ان کو دہشتگرد کہتا ہے پہلے ان کو freedom fighters تھے پہلے وہ کہتے تھے جی وہ جہاد ہو رہا ہے پہلے وہ تو 9-11 ہو گیا تو ان کو پتا چلا یہ تو ان کو دہشتگرد کہنا پہلے پتے نہیں سی لگنے ایسا کرنا کی وہ thanks to Americans they gave them the vocabulary ان کے پاس vocabulary آگئی انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ terrorists terrorists کہتے ہیں but they are the people who are the son of the soil آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں ماریں آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں آپ ان کو جو but they believe that we are being occupied by a government and that is why آپ دیکھیں 2019 سے لے کے this 2023 Indian Supreme Court کہہ رہی ہے that why Kashmir is to be a union territory these are some legitimate questions and the government of India they do not dare to give the people their right جو بھی ہے دیکھیں آپ ہر چیز کو compartmentalize کریں India has occupied Kashmir one thing second Pakistan should not have gone for jihad back in 90s in Kashmir ٹھیک ہے so یہ یہ چیزیں clear ہونی چاہیئے اب Pakistan نہیں کر رہا Pakistan is only following its diplomatic political and moral بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں نہیں ہیں تو سر قبضہ تو ہم نے بھی کہا رکھا ہے Kashmir وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پی او کے پی او کے کیا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو Pakistan اکوپائٹ کشمیر پاکستان اکوپائٹ کہتے ہیں بلکل اور سر یہ بہت کہتے رہے ہیں کہ یہاں سے جہادی بھیجے جاتے تھے آپ اس سعید کی پرانگے دیکھئی جیویو پر لیکن نہیں میں اسی یہ کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے صحیح جواب دیں آپ یہ یہاں سے یہاں سے ابھی بھی اسی طرح کے لوگ جو ہے ان کو بھیجا جا رہا ہے اور یہ جو ٹراؤس پورڈر ٹررزم ہوتی ہے یہ پھر اور کیا ہوتی ہے یہ آپ اگر کہیں کہ جی وہ تو فریڈم فائٹر ہیں تو بلوچستان میں بھی فریڈم فائٹر ہیں میری بات دو چیزیں ٹھیک ہے آپ نے کیا پاکستان پاکستان پر کیا بلوچستان پاکستان پاکستان بلوچستان بلوچستان کی سوورن تیریٹری ہے کہ نہیں سوورن تیریٹری ہے نا تو کیا کسی کو حق ہے کہ پاکستان کی پولیس کے اوپر فوج کے اوپر ایک سوال مجھے پتا آپ سوال کے جواب نہیں دیں گی دوسرا سوال جو کشمیر کا status ہے کیا globally disputed territory نہیں ہے مجھے چھوڑ دیں آپ territory ہے کہ نہیں جب territory ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے جب آپ disputed ہے territory فوج کسی علاقے میں گزگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کی جگہ نہیں ہے وہ بلوچستان is not a disputed territory بلوچستان ایک independent sovereign territory پاکستان کا پورا right ہے وہاں پہ بلوچستان کسی ہمارا کیا افغانستان کے ساتھ سر وہاں سے جو اٹھم کو freedom fighter کہتے نا میں یہ کہہ جہن دوستو دوستو بیتے بدوار یعنی 13 ستمبر کو جمہ کشمیر کے انت ناگ میں بھارتی سینہ اور آتنکیوں کے بیچ ہوئی مُڈبیر میں کرنل منپریت سنگھ میجر آشی ڈھونچک اور ڈی اپ ہمائیو مجمیل بھٹ شہید ہو گئے اس گھٹنا کے بعد سے پورے دیش میں آکروش کا محول ہے اس بیچ آتنکیوں کی پناہ گاہ کہے جانے والے پڑوسی ملک پاکستان کا بھی بیان سامنے آیا ہے پاکستان کی ویدیش منترالی کی پروکتہ مومتاد جہرہ بلوچ نے بیان دیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے جبو کشمیر کے آنت ناغ حملے کی ریپورٹ دیکھی ہے ہمارے لوگ بھارت کے طرف سے کیے گئے دعوے کی پوسٹی کر رہی ہیں ویسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے بھارت کی آدت رہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی گھرے لوں راجنیتی میں گھسیٹ رہتے ہیں اگر اسی طرح کا کام آنے والے سمیہ میں بھارت دوبارہ کرے گا تو ہمیں اس پاکستان کے خلاف شکت ایکسن لینے کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ جمہ کشمیر کے انت ناغ جلے کے کوکر ناغ کے گرنڈول جنگلوں میں بودھوار کو آتنگ وادیوں کے ساتھ مڈ بھیر میں شرقصہ بل کے چار جوانوں 19 راستی رائیفل کے کمانڈنگ آفیسرز کرنل سنگ میجر ڈھونچک پولیس ادھی اپادی ہمائیو بھٹ اور ایک سینک کی موت ہو گئی تھی ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس تینوں جوانوں کو لشکر ایت ایویو نے مار ڈالا ہے جی ہاں پاکستان کی طرف سی جمہ کشمیر میں آتنگواد کو سمرتھن و بڑھاوا دینے کے لیے بی جی پی یونٹ کے سیکڑوں کارکر تاؤو نے پکا ڈانگا میں پاکستان کے خلاف ویروت پردرشن کیا انہوں نے پاکستان کے خلاف ناری بازی کرتے ہوئے پاکستانی جھنڈے اور پوسٹر بھی چلائی ہیں تو دوستو اس ریپورٹ میں فلال اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے انڈیا ویب نیوز نمشکار